ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورا ریسرچ پروگرام کیا ہے اور یہ کانٹروورشل کیوں ہے امریکہ کی ریاست اللاسکا میں انیس سو ستانوے میں ہارپ کے نام سے ایک ریسرچ پروگرام شروع کیا گیا یہ ہائی فریکوینسی ٹرانس میٹر ہے جو ایانس پیر کی سٹری کے لیے بنایا گیا آج کل یہ ٹکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ موضوع بحث ہے یہ امریکہ کا نہائیت ہی خطرناک ہتیار بنتا جا رہا ہے اس کی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں موسم کو ہتیار بنانا ہارپ کے سب سے مقبول ترین الزامات میں سے ایک ہے یہ تنظیم جان پوچھ کر تباہی پھیلاتی ہے جس سے دنیا بھر میں زلزلے، طوفان، سلاب، برفانی طوفان اور دیگر آفات آتی ہیں گیارہ مارش دو ہزار گیارہ کو جاپان میں آنے والے زلزلے کے بعد ہارپ ٹکنالوجی پر انگلیاں اٹھائی گئیں اس ریسرچ پروگرام کے سے بارش بھی برسائی جا سکتی ہے طوفان لائے جا سکتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کے ساتھ چھیر چھار کر کے زلزلے لائے جا سکتے ہیں جپان اور چائنہ میں آنے والے زلزلے، یوکے اور پاکستان میں آنے والے سلاب اور حالیہ دنوں میں یوکے میں آنے والے ہیٹ ویو ہارپ کی تقریبی کاروائیوں کا واضح ثبوت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہارپ دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے دجال کی طاقتوں میں سے ایک طاقت موسم پر کنٹرول ہے اور ایسے علاقوں میں موسمی تباہی لانا ہے جو کہ اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کریں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارپ ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کر رہا ہے جو گلوبل پلیس فورس اور گلوبل لاؤ اینڈ آرڈر کے ذریعے امن لے کر آئے جس کی قیمت قوموں کو ازادی کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی